اسلام علیکم سورنٹس خانس اکیڈمی کے اس تعلیمی چینل میں آپ تمام طلبہ کا خوش آمدید ہے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے دسیوی جماعت کے علم ریاضی حصہ دوام میں ہم سبق نمبر پانچ محددی علم اندساء پڑھ رہے ہیں امید ہے آپ نے اس سبق کی تمام مشک دیکھ لی ہوگی آج ہم مجموعہ سوالات حل کرنے جا رہے ہیں تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ہماری درسی کتاب کے صفحہ نمبر 122 پر جو مجموعہ سوالات ہے سبق نمبر پانچ کی تو اس میں پہلے جو سوال ہے سوال نمبر ایک اس میں اوبجیکٹیوز کوششنز ہیں جس میں چار اوبشنز ہیں تو ہم حل کرتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام سٹوڈنٹ سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ تو سب سے پہلے آپ کو پتا چلے اور ویڈیو کی مانگ کرنے سے پہلے یعنی کمنٹ باکس میں ویڈیو کی آپ مانگ کرتے ہیں فرمائش کرتے ہیں ویڈیو مانگتے ہیں آپ تو میں آپ سے کہہ دوں کہ پلیلسٹ میں جا کر دیکھا کریں پلیلسٹ میں تمام ازباق چپٹر وائز سٹینڈر وائز ہم نے ڈال رکھے ہیں آپ کو ڈھونڈنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ بس پلیلسٹ میں جائیے جو سبق آپ کو دیکھنا ہے جہاں سے دیکھنا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں چلے شروع کرتے ہیں مجموعہ سالت نمبر پانچ سوال نمبر ایک سوال نمبر ایک کیا کہتا ہے بچوں دیکھئے سوال نمبر ایک بولا گیا درجہ زیل سوالوں کے متبادلات میں سے صحیح جواب کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کیجئے تو ویسے تو سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو حل کرنا پڑتا ہی ہے فوراں آپ بالکل نہیں لکھ سکتے پریکٹیکل وے میں ہم کوشش کریں گے سوال کرنے کی تو دیکھئے سوال نمبر ایک ہے قطع اے بی وائی میور کے متوازی ہے نکتہ اے کے جو مہدید ہے وہ کیا دیئے گئے ہیں ایک قومہ تین دیئے گئے ہیں ایک تو کہتا ہے کہ بی کے مہدید معلوم کیجئے تو بی کے مہدید جو ہے ہمیں معلوم کرنے ہیں تو پہلے مہدیدی نظام ہم بنا لیتے ہیں ایکس میور اور وائی میور اس طرح سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں مان لیجئے یہ وائی میور ہے اور یہ اس طرح سے ہم جو ہے ایکس میور بھی بنا لیتے ہیں دیکھیں یہ ہے مہدد اور یہ x مہور اور یہ y مہور آپ کو سب کو روبا کے بارے میں تو معلومت ہوگی پہلا روبا دوسرا تیسرا اور چوتھا پلس پلس مائنس 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 پلس اور پلس مائنس تو یہ جو بیسک معلومات ہے ہونی چاہیے آپ کو سب سے پہلا پڑھن یہاں ون ہوتا ہے یہاں 2 ہوتا ہے یہاں 3 ہوتا ہے یہاں 4 ہوتا ہے اس طرح سے یہاں پلس 1 پلس 2 پلس 3 پلس 4 اور یہ پلس 5 اس طرح سے یہاں پر مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 مائنس 4 اس طرح سے یہاں پر مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 تو اس طرح سے نمبر ہوتے ہیں ہمیں ایک کہاں دیا گیا ہے x پہ 1 y پہ 3 یعنی یہاں اس طرح سے ہمارا point a نہیں جو انہوں نے یہاں رہا ہے یہ pointے اے ہمیں بولا ہے کہ point b کہاں ہے اور ایک تک اے بھی یا قد عرور سے متواسط ہے تو ایک م comic about آن evolved ا لا کو اس طرح سے ہے ہم ایسے line کیسے ہیں اللوں کے مدعی بولا گیا ہے دیکھ اس طرح سے تو یہ سمجھ لیجئے جو کہتا اے بی جو ہے وہ بائی مارک مطوازی اس طرح سے لائے گا تو پوائنٹ بی کہاں آئے گا دیکھیں اس طرح سے ہم جو ہے وہ اے بی کا مطوازی ہم کھش لیں گے تو ہمیں جو آپشن دیئے گئے ہیں وہ آپ دھیان سے دیکھیں ہمیں کونسا آپشن دیا گیا ہے اے دیا گیا ہے ہمیں 3,1 بی دیا گیا ہے ہمیں 5,3 سی آپشن دیا گیا ہے ہمیں 3,0 اور ڈی آپشن دیا گیا ہے ہمیں کیا 1,3 تو وائی مارک کی مطوازی وائی مارک کی مطوازی میں یعنی اس طرف کونسا مودد آئے گا اگر اے کا پوائنٹ یہاں پر ہے 1,3 تو بی کا پوائنٹ جو ہے اگر یہ ہوتا ہے 3,1 تو ایکس پہ 3 وائی پہ 1 یعنی یہاں پوائنٹ بی یہاں ہوگا تو یہاں ہوگا تو یہ مطوازی ہوگا نہیں ہوگا تو یہ پوائنٹ کینسل اس طرح سے چیک کر رہا ہے آپ کو بی پوائنٹ دیکھئے 5,3 ایکس پہ 5 یعنی ہاں پر سمجھو پانچوں پوائنٹ فیلال ہم نے لیا نہیں ہے تو 5,3 یعنی ادھر پر اگر پوائنٹ بی یہاں ہوتا ہے ایکس پہ 5 y پہ 3 تو یہ تو x مہور کے متوازی بن جائے گا جبکہ سوال میں کیا بولا گیا ہے ab جو ہے y مہور کے متوازی ہے تو یہ بھی option نہیں چلے گا point b بھی cancel point c 3,0 x پہ 3 y پہ 0 یعنی یہاں تو یہ ab ایسا بنے گا تو یہ بھی ہم نہیں لے سکتے یہ بھی point ہم نہیں لے سکتے اب باری آتی ہے point d کی x پہ 1 یعنی یہاں اور y پہ minus 3 یعنی یہاں دیکھیں point b مل گیا point b کے مہدد کیا مل گئے 1, minus 3 تو اس طرح سے آپ کو شکل بنا کر ایسے چیک کرنا پڑے گا جس طرح سے ہم نے چیک کیا ہے تب ہی آپ صحیح انصر پر آ سکتے ہیں اور یہ کام آپ کو جلدی جلدی کرنا ہے یعنی اتنی پریکٹس کر لینی ہے کہ اگر ایسا سوال ایکزام میں آئے تو آپ جلدی سے اس کا انتخاب کر سکیں کون سا صحیح option ہوگا اب سوال نمبر دو کی طرف جاتے ہیں سوال نمبر دو کیا بولا گیا ہے کہ درجزیل میں سے نکتہ ڈیش یعنی چار option چار مہدد دیئے گئے ہیں ایکس میور پر مبدے کے دائیں سمت میں واقع ہیں ہم یہی مہددی نظام رکھتے ہیں اسی مہددی نظام میں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تو یہ تھوڑی در کے لئے مٹا لیتے ہیں اگلے سوال کے لئے چلیے کیا بولا گیا ہے ایکس میور کے دائیں جانے ہیں تو پہلے چاروں option لکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر minus 2,0 a option یہ دیا گیا ہے b option کیا دیا گیا ہے 0,2 c option دیا گیا کیا ہے 2,3 اور d option جو دیا گیا ہے وہ 2,0 ہمیں کیا بولا گیا درجزیل میں سے کونسا نکتہ ایکس میور پر مبدے کے دائیں سمت میں اب آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو دائیں سمت کونسا ہوتا ہوتا ہے دیکھو اگر ہمارا ہاتھ اس طرح سے ہے تو ہمارے ہاتھ کا شیپ دیکھئے آپ یہ اس طرح سے d بنتا ہے d تو d for دائیں اور یہ دیکھو الٹا ہاتھ b بنتا ہے b بنتا ہے اس طرح سے تو b for بائیں تو بائیں یعنی الٹا دائیں یعنی سیدھا تو یہ دائیں طرف x میور کی دائیں طرف مبدے سے x میور پر بولا ہے نا x میور پر تو یہ x میور پر ان میں سے کونسا پوائنٹ آنے والا ہے تو آپ دیکھئے minus 2,0 تو minus 2 وہ تو یہاں آ رہا ہے دائیں طرف بولنا تو یہ cancel پہلے cancel نمبر 2 x پہ 0 y پہ 2 یعنی یہ ہے نا x پہ 0 یعنی یہاں y پہ 2 2 مطلب یہاں پر ادھر آئے گا یہ تو یہ بھی نہیں لے سکتے point b بھی نہیں آسکتا یہ تو y میور پر چلے جا رہا ہے point نمبر c 2,3 x پہ 2 y پہ 3 یعنی یہاں یہ یہاں پہ آ رہا ہے ہمیں بولا x میور پر بولا ہے ہمیں میور پر آنا چھئے تو 3 پہلے 3 تو cancel ہو گئے تو چوتہ زائر سی بات یہی آئے گا ہے نا 2,0 تو x پہ 2 یعنی یہاں اور y پہ 0 یعنی یہاں پر لگ جائے گا تو دیکھو یہ جو point d ہے یہ آپ کا صحیح option ہے سوال نمبر 2 کے لئے تو 2,0 جو ہے وہ x میور پر دائیں جانب آئے گا تو جس طرح سے ہم نے آپ کو سکھایا جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا بلکل اسی طرح سے آپ بھی چیک کریں گے چلی سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کیا ہے سوال نمبر 3 میں بولا گیا ہے کہ minus 3,4 minus 3,4 یہ ایک نکتہ ہے اس کا مبدے سے فاصلہ کیا ہوگا مبدے سے فاصلہ مبدہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا مبدہ مان لیجے minus 3,4 minus 3 یعنی یہاں اور y پر جو 4 ہے یہاں یہ point ہے سمجھ لیجے مان لیجے point a ہے فرض کیا کہ فرض کیجے کہ یہ a ہے point اور یہ کیا ہے مان لیجے یہ x1,y1 ہے ہے نا اور مبدہ کیا ہے o ہے اس کے مدد کیا ہوتے ہیں 0,0 ہوتے ہیں نا 0,0 ہوتے ہیں تو ہم اسے x2,y2 لے لیں گے ہمیں فاصلہ معلوم کرنے کے لئے بولا ہے تو ہم فاصلہ ہمیں معلوم ہے تو a,o اگر ہم فاصلہ لکھتے ہیں ذاپتہ تو root میں لکھتے ہیں اس طرح سے x2 minus x1 کا whole square plus y2 minus y1 کا whole square یہ اس طرح سے formula ہے یہاں آپ لکھتے ہیں x2 کیا ہے آپ کے پاس 0 ہے 0 minus x1 کیا ہے آپ کے پاس minus 3 ہے تو یہ اس طرح سے bracket میں minus 3 لکھ دیں گے اور whole square کر دیں گے ہے نا اس طرح سے اب plus لگائیں گے y2 کیا ہے 0 ہے minus y1 کیا ہے 4 ہے تو اس طرح سے اس کا whole square دیکھیں 0 minus minus plus 3 ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ whole square plus minus 4 کا square تو کتنا ہو جائے گا 0 plus 3 مطلب 3 ہو جائے گا ہے نا تو 3 کا square plus minus 4 کا square تو کیا ہو جائے گا minus 3 plus 3 کا square 9 ہو جائے گا اور minus 4 کا جو square ہو جائے گا وہ 16 ہو جائے گا تو 16 اور 9 کتنے ہوتے ہیں یہ ہوتے 25 ہے نا تو 25 کس کا مربع ہے تو 25 کا جذر مربع جو ہے وہ 5 ہے تو اس طرح سے AO کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ 5 ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں option میں آپ کو کونسا دیا گیا ہے point c option c جو ہے نا آپ کا right answer ہے تو option c آپ کا صحیح ہے اب باری آتی ہے سوال نمبر 4 کی میں یہاں لکھ لیتا ہوں سوال نمبر 4 میں کیا بولا گیا ہے کہ اگر ایک خط x میور سے مضبط سمت میں 30 درجے کا زاویہ بناتا ہے یہ x میور ہے میں کچھ دری کے لیے مٹا لیتا ہوں اسی موضید نیزان میں سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ دوسرا بنانے کی ضرورتی نہیں مان لیجئے یہ o a یہاں سے یہاں تک ہے اس کو ابتدائی ساکھ ہے یہ جب یہ 30 درجے کا زاویہ کر کے یہاں پر گھوم کے اس سمت میں جب آ جائے گا اس طرح سے اگر میں آپ کے سامنے بناوں دیکھئے اس طرح سے اگر یہ 30 درجے کا زاویہ بنا کے یہ یہاں سے point یہاں آ جاتا ہے ادھر ایسے آ جاتا ہے اور یہ جو θیٹا جو ہے مطلب 30 درجہ بن جاتا ہے تو ڈھلان معلوم کرنے کے لئے بولا ہے سوال میں کیا بولا ہے خط کا ڈھلان معلوم کیجئے خط کا ڈھلان کیا ہوتا ہے m برابر 10 θیٹا یہ ڈھلان کا جو ہے فورمولا ہے زاویہ کے لحاظ سے تو یہاں پر 30 درجے 30 درجے کے زاویہ سفر کیا اپتدائی ساکھ اپنے اختتامی ساکھ یہ ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نووی جماعت نے اپنے علم میں مسلس سبق پڑا ہے وہاں پر آپ نے جو ٹیبل ہوگا آپ نے یاد کیا ہوگا تو 1 by root 3 اس کا انصر آتا ہے 10 30 جو ہوتا ہے آپ نے وہ ٹیبل پڑا ہوگا مسلسیاتی نزبت کا تو اس حساب سے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہی آپ یہ نکال سکیں گے ویسے ہم نے اس پر ایک چھوٹا سا ویڈیو ضرور بنایا ہے کہ کس طرح سے وہ ٹیبل لکھنا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے تو آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں بہرحال یہاں 10 30 جو ہے وہ 1 upon root 3 ہوتا ہے تو یہاں پر جو ڈھلان ہے سوال نمبر 4 کا یہ option C ہے جو کہ صحیح آنصر ہے تو یہ جو چار سوالات مجموع سوالات نمبر 5 کے پہلے چار سوالات یہاں پر مکمل ہو جاتے ہیں آپ اس کا سکرین شورٹ لے سکتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں ویڈیو کو رکھا کر تو امید ہے آپ کو یہ جو سوال ہے بہت اچھے طریقے سمجھ میں آیا ہوگا اور ایسے مزید تعلیمی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے چینل پر بنے رہیے اور خانس اکیڈمی کے ایسے چینل پر آپ کو پورا سیلیبس پڑھنے کو ملے گا بنے رہیے دیکھتے رہیے اور سیکھتے رہیے ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک شکریہ